دوستو بات جب فٹبال کی ہو جو ہمیں سب سے پہلے نام یاد آتا ہے وہ ہے رونالڈو اور میسی کا فٹبال کی دنیا میں دونوں میں سے کون سب سے بہترین کھلاری ہے یہ کہہ پانا بہت ہی مشکل ہے اس کے ساتھ ہی دونوں صرف شاندار پلیئر ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے امیر کھلاری بھی ہیں اور دونوں ہی اپنی لکشری لائف اسٹیل کے چلتے ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دیتے ہیں ویسے آپ ان کے فین ہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دونوں ہی پلیئرز فٹبال کے ساتھ ساتھ کار لور بھی ہیں رونالڈو اور میسی دونوں کے پاس ایک سے ایک لکشری کار کا بہترین کلیکشن بھی موجود ہے تو چلی دوستو آج آپ کو ان کے اس لکشری شاک سے روبرو کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسی ہے میسی اور رونالڈو کی لکشری لائف اسٹیل لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کرسٹیانو رونالڈو یا پھر لیونال میسی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے سب سے بہترین فٹبالر کون ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو ان دونوں خلاڑیوں کے لکشری ہاؤس کے بارے میں بتائیں گی تو پہلے بات کرتا ہے میسی کے گھر کے بارے میں تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ میسی ارجنٹینہ کے خلاڑی ہے اور وہ اپنی پوری لائف بارسلونہ کلپ کے لیے خیلتے رہے ہیں مگر حالی میں ان کا اس کلپ کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ میسی باقی خلاڑیوں کے مقابلے تھوڑی سادھارن زندگی جینا پسند کرتے ہیں کئی سالوں سے بارسلونہ کلپ کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے میسی نے سپین میں ہی اپنا گھر اور بزنس بنایا ہوا ہے باسلونہ کے کیسیڈر فیلز میں میسی کا گھر بہت ہی سندر ہے یہاں تک کہ یہ ایریا پورے طریقے سے نو فلائنگ زون میں بھی شامل ہے ان کے اس گھر میں چھوٹی سے ایک فوٹبال پچھ سیمنگ پول انڈور جم اور بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بھی موجود ہے اس گھر کے سامنے ہی بیلریک سی کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سپیشل سی ویو والے گھر کی کیمت لگ بھگ ساٹھ کروڑ روپے ہے اب یہ تو ہی میسی کے گھر کی بات اب آپ کو بتاتے ہیں رونالڈو کے گھر کے بارے میں رونالڈو کے پاس ویسے تو بہت سے گھر ہے پر وہ اپنے جس گھر کی وجہ سے اب تک سرکھوں میں رہتے ہیں وہ پورتگال اور اسپین کی راجدھانی میڈریٹ میں بنایا ہوا ہے رونالڈو کا میڈریٹ والا گھر لگ بھگ 8600 فٹ کی ایریا میں بنایا ہوا ہے اس آلیشان گھر میں رونالڈو اپنی گرل فرنڈ اور چار بچوں کے ساتھ رہتے ہیں رونالڈو کے اس منشن میں فوٹبال پچ سویمنگ پول سے لے کر اور کئی طرح کی سکھ سویدہیں موجود ہیں اس کے علاوہ ان کا پورتگال والا اپارٹمنٹ بھی کسی محل سے کم نہیں ہے یہ اپارٹمنٹ 3100 سکر فٹ میں بنایا ہوا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ پورتگال کا سب سے مہنگا اپارٹمنٹ ہے اسے خریدنے کے لیے اور بھی عرب پتی لگے ہوئے تھے لیکن آخر میں رونالڈو نے اسے حاصل کر لیا دوسر رونالڈو کے اس اپارٹمنٹ کی کمت لگ بھگ 60 کروڑ روپے ہے جس میں سب کچھ موجود ہے دوسر کسی عام انسان کے لیے اتنا پیسہ فوڈ کرنا واقعی میں چیلنج ہے پرائیویٹ جیٹ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان خلاڑیوں کے لیکچری لائف اسٹیل میں کون کون سے پرائیویٹ جیٹ شامل ہیں اگر ہم میسی کی بات کریں تو ان کے پاس جو پرائیویٹ جیٹ ہے اس کی کمت لگ بھگ ایک عرب سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے پرائیویٹ جیٹ کے پیچھے ٹین نمبر بھی لکھوایا ہوا ہے جو کہ ان کا جرسی نمبر بھی ہے اور ساتھ ہی اس جیٹ پر ان کی پتنی اور ان کے بچوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس لیکشری پرائیویٹ جیٹ میں کئی سپیشل فیچرز موجود ہیں جس میں آلیشان بیٹ روم بات روم اور ساتھ ہی پندرہ سے سولہ لوگوں کے بیٹنے کی سویدہ بھی موجود ہے ساتھ ہی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس جیٹ میں ایسی بھی کچھ کرسیاں ہیں جنہیں ہولڈ کر کے ان کا بیٹ بھی بنایا جا سکتا ہے حالانکہ میسی نے یہ جیٹ خریدا نہیں ہے بلکہ لیز پر لیا ہوا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں رونالڈو کے پرائیویٹ جیٹ کے بارے میں پورتگال کے اس خلاڑی کے پاس گلف اسٹریم جی سکس فٹی جیٹ ہے جس کی قیمت قریب 280 کروڑ روپے ہے اس جیٹ کو انہوں نے اپنی پسند کے انصار مارڈیفائی کروایا ہے کرسٹیانو اس جیٹ کا زیادہ تر استعمال اپنے پریوار کے ساتھ ٹریول کرنے کے لیے کرتے ہیں کار کلیکشن یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری اس لسٹ میں شامل دونوں ہی خلاڑی میسی اور رونالڈو کار لور ہیں دونوں کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کار دیکھنے کو مل جائے گی دونوں ہی خلاڑی کار کے معاملے میں ایک دوسرے کو کڑی ٹک کر دیتے ہیں تو چلی جانتے ہیں آخر یہ خلاڑی اپنے شو روم میں کس طرح کی کاریں رکھتے ہیں سب سے پہلے جانتا ہے میسی کی کار کلیکشن کے بارے میں آڈی کار کمپنی لمبے سمیے سے بارسلونہ پر اسپانسر کرتی آئی ہے ایسے میں میسی کے پاس آڈی کے RS6 آڈی Q7 اور آڈی A7 موڈل ہے اس کے علاوہ ان کے پاس آڈی R8 اور V10 سپائیڈر بھی ہے اب آڈی کے بعد نمبر آتا ہے سپورٹس کار کا اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے پیگانی کا جو کہ باقی سپورٹس کار کو اپنے لک اور پرفارمنس کے دم پر ہمیشہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے میسی کے پاس اس کار کا ٹرائیک لو ورزن ہے جو کہ اس کار کے خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے اس کے ساتھ ان کے گیریج میں ایک اور نایا بھیرا ہے وہ ہے مرسیڈیز کی SLS AMG میسی نے ایک بار نلامی میں ایک کار خریدی تھی جس کی قیمت تھی 36 ملین یوز ڈالرز اور صرف اتنا ہی نہیں اس کار کو نلامی میں خریدنے کے لیے جو دوسرے نمبر کے پلیئر تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رونالڈو ہی تھے اور وہ کار تھی فرارے کی 335 S سپائیڈر سیگلیٹی اس کے علاوان کے کار کلیکشن میں F430 سپائیڈر مسیرائیڈی گرینڈ ٹوریزمو ایم سی سٹریڈل لینڈ روور رینج روور سپورٹ کیڈلیک اسکلیٹ رینج روور ووگ جیسی کاریں شامل ہیں یہ تو بھی میسی کی کار کلیکشن کی بات اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر کار رونالڈو کے گیریج میں کانسی کانسی گاڑیاں شامل ہیں دوسرے رونالڈو بھی کسی سے کم نہیں ہیں انہیں بھی کارس کا بہت شاک ہے اور وہ اپنے کار کلیکشن میں میسی کو پوری ٹکر دیتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ رونالڈو نے کچھ سمیں پہلے ہی دنیا کی سب سے مہنگی کار بوگاٹی لووائٹر کھری دی تھی جس کی قیمتی پیچھتر کروڑ روپے رونالڈو کو فٹبال کے بعد ہائی سپیڈ لکجری کاروں کا بہت شاک ہے ان کے پاس ایک دو نہیں بلکہ بیس سے ادھک ہائی سپیڈ لکجری گاڑیاں موجود ہیں جن میں لگ بھگ 21 کروڑ کی لمباغنی ایل پی سیون ہنڈرڈ فور ہے جو انہوں نے 2012 میں اپنی برتڈے پر خریری تھی اس کے بعد 2016 میں ٹیفا ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ جیتنے کے بعد انہوں نے 12 کروڑ روپے کی بوگاٹی ویران اپنے کلیکشن میں شامل کی تھی پھر 70 لاکھ کی بی ایم ڈبلیو اور لگ بھگ 1 کروڑ کی بینٹلے کانٹیننٹل جی ٹی سی اور 37 لاکھ کی مرسٹیز بینٹ سی کلاس 46 لاکھ کی پورشے فراری آڈی میسر ایٹی اور نہ جانے کتنی ہی اور گارڈیوں کو اپنے کلیکشن میں شامل کیا ہے رونالڈو نے اس کے علاوہ بھی ان دونوں پلیئرز کی لاکھ سٹائل میں کچھ ایسی بہت سی چیزیں شامل ہیں جو انہیں لکشوری بناتی ہیں رونالڈو کے پاس گولڈ آئی فون اور ہیرے سے سجی ہوئی گھڑی بھی ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں نے بہت سی لکشوریس ہوتلز میں بھی انویسٹ کر رکھا ہے تو دوستو یہ تھی رونالڈو اور میسی کی لکشوری لائف سٹائل آپ کو ان میں سے کس کا لائف سٹائل زیادہ لکشوری لگا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں